اللہ حلی 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 اللہ ح تیری شرمندہ نظر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اے رب ملائک جنہ بشر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں خدمت میں تیری شرمندہ نظر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اور جو تیری سنا کے لائک ہو ایک خرف بھی ایسا پاس نہیں جو تیری سنا کے لائک ہو ایک خرف بھی ایسا پاس نہیں کیا تاب سخن کیا عرض خنر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کیا تاب سخن کیا عرض خنر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اور کترے کی نگاہ حیران ہے پر دریا کی حقیقت کیسے کھلے کترے کی نگاہ حیران ہے پر دریا کی حقیقت کیسے کھلے میں جانتا ہوں یہ بات مگر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اور میرے چاروں طرف ہیں دروازے میرا سرمایہ کچھ اندازے مجھ بے خبر کو بخش خبر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں مجھے بے خبر کو بخش خبر میں حاضر ہوں اور یہ عرض و سما کی پہنائی یہ میری عدوری بینائی یہ میری عدوری بینائی ہے شوق سفر ہی زادے سفر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں ہے شوق سفر ہی زادے سفر میں حاضر ہوں اور میری کان تیری آہت سے سجیں میری سانس تیری خوشبو میں پلیں میری آنکھیں اپنے خواب سے بھر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میری آنکھیں اپنے خواب سے بھر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اے نور ازل اے خسن عبد سبحان اللہ اے نور ازل اے نور ازل اے خسن عبد سبحان اللہ رہے روشن تیرے شمس و قمر میں حاضر ہوں رہے روشن تیرے شمس و قمر میں حاضر ہوں اے رب ملائک جن و بشر میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں خدمت میں تیری شرمندہ نظر میں حاضر ہوں 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک غریب آدمی نے ذرخواست کی کہ آپ قلیم اللہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے مجھے کئی کئی وقت فاقی ہو جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں اس کی درخواست پیش کی تو بتایا گیا کہ اس آدمے کی قسمت میں قلیل روزی ہے اس لیے ہمارے ہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک ملتا رہے اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالی سے سفارش کر کے میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک ہی دفعہ دلوا دیں ایک غریب آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدفت میں ارز کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ قلیم اللہ ہیں آپ کی رب تعالی سے بات ہوتی ہے تو اللہ تعالی سے میری روزی کے لیے تو ارز کریں تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورشینہ پہ گئے خالق کائنات سے ہم کلام ہوئے تو سلام دعا کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ارز کی کہ بارے لاحا مجھے فلان گریب آدمی ملا تھا راستے میں اس نے ارز کی کہ مولا اس کی روزی بڑی تانگ ہے تو اس کی روزی بڑھا دیں تو خالق کائنات کا جواب آیا کہ اس کے مقدر میں روزی تھوڑی لکھی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو روز دی جاتی ہے تاکہ آخرت تاکہ اسے ملتی رہے جب جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو پھر وہ گریب آدمی راستے میں ملا اس نے اپنے سوال کا جواب پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے مقدر میں رزق تھوڑا لکھا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی تجھے وہ رزق تھوڑا تھوڑا کر کے روز دیتا ہے تاکہ جتنی تیری زندگی ہے وہ تیرے ساتھ آخر تک چلتا رہے اس بندے نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے ارس کی کہ اے اللہ کے نبی آپ رب تعالی سے گزارش کریں کہ میرا جو رزق لکھا ہوا ہے نا وہ ایک ہی دفعہ مجھے دے دیں وہ جتنا بھی ہے نا تو مجھے ایک ہی دفعہ دے دیں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ اس بندے کا جو رزق ہے وہ ایک ہی دفعہ اس کو دے دیں تو حالی کی کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس غریب شخص کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار مل گیا اس شخص نے فوراں لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کے انتظام نہ ہو وہ میرے لنگر خانے سے پیٹ پر کر کھانا کھا سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حرکت پر بڑا تاجب ہوا انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نام آنا تو مجوز ہو کر چلے گئے ایک ہفتے بعد ان کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا لنگر خانہ بلکل اسی طرح جاری ہے دوسری مرتبہ وہ ایک ماہ بعد پھر تیسری مرتبہ چھ ماہ بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے حسب معمول اسی طرح لوگوں کو لنگر خانے سے کھانا کھاتے دیکھا ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریاد دلی کی بدولت سارا رزق چند روز میں ختم ہو جائے گا مگر لنگر خانہ ابھی تک مسلسل جاری تھا آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا یا اللہ یہ کیا قصہ ہے اس کا تھوڑا سا رزق ابھی تک چل رہا ہے جب آب آیا بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن ہمارا قانون ہے جو شخص ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو ہم اس کا دس گناہ اس کو دنیا میں اور کئی گناہ آخرت میں اس کو دیتے ہیں یہ شخص بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا دس گناہ ہم اسے دنیا میں دے دیتے ہیں اور جو اس سے زیادہ کئی گناہ ہوگا وہ ہم اس کو آخرت میں تاک کریں گے تو اس میں تاچپ کی تو کوئی بات نہیں دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا تو کھلی ملہ مسکرائے بالک تیری تو ہی جانتا ہے تو جتنا عظیم ہے تیری عظمتیں کوئی بندہ نہیں جان سکتا دوستو مجھے کہنا آپ سے یہ ہے کہ اپنے مالک سے نا بنا کے رکھیں اپنے مالک سے نا کچھ نہ کچھ ناتا بنا کے رکھیں یہ قانون قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب ہم کچھ بھی دیتے ہیں نا تو وہ یہاں بھی دیتا ہے اور وہاں تو وہ دے گئی دے گا اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کتنا دے گا ستر گناہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ستر گناہ اور دست گنیا میں دے گا لیکن دوستو بات یہ ہے کہ خالقی کائنات اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے اور بندہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے ہمارا مسئلہ بتا صاحب کا کیا ہے کہ ہم یہ سب سے پہلا مشکل کام یہی ہے کہ ہم اپنے حساب کتاب میں اپنے حساب کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں نکال سکتے ہماری ڈیلی روٹین میں ہماری منتلی شیڈول میں کوئی بھی ایسا شیڈول میں ایسا حصہ ایسی کام ایسی بات نہیں ہوتی جو ہم لکھ کے رکھیں کہ یہ ہم نے اللہ کی راہ میں یا اللہ کے نام پہ یہ ہم نے دینا ہے یا ہم نے یہ کام کرنا ہے ضروری نہیں کہ آپ پیسے ہی دیں اللہ کی راہ میں ضروری نہیں کہ آپ کھانا ہی کھلائیں کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی کے لیے ہوگا اچھی بات کھلائیں گے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوگی اگر آپ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں گے تو اس کا بھی آپ کو عجر ملے گا لیکن بات یہ ہے کہ اصل کہانی یہ ہے کہ آپ اللہ سے جڑے کتنے ہوئے ہیں دوستو یاد رکھنا جتنی ہم اس سے جڑنے کی چکر میں ہوتے ہیں نا وہ آگے بڑھ کے ہمیں تھام لیتا ہے یہ ذہن میں رکھیں وہ توڑ دیتا ہے بندے کو اور اصل میں پھر اس کو خود سنبھالتا ہے اور جب بندے کو سارے بندے چھوڑ جائیں اور اس کا مالک بس اسے سنبھالے تو وہ پھر بندہ اپنے مالک کو کبھی نہیں چھوڑتا یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات کا یہ نظام ہے ہر بندے کو وہ توڑتا ہی نہیں اس کی مرضی ہے نا وہ علاقل شیعن قدیر ہے ہر بندے کو تو وہ توڑتا ہی نہیں ہر بندے کیسے تو وہ اتنی لمبی چھوڑی دعائی نہیں کرواتا بندہ تو مانگتا بھی نہیں تو اس کو بے حساب دے دیتا ہے کئی ایسے آپ اپنے چاروں طرف دیکھیں گے کئی بندے مانگتے بھی نہیں اسے تو وہ اتنا بے حساب ان کو دیتا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک تو صرف ٹوٹل اللہ کی رحمت اللہ کی برکت صرف اس کا رزق ہے تو اس لئے ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جس کے سر پاس زیادہ رزق ہے تو اس پہ اللہ بڑا راضی ہو گیا دوستو ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے بہت کچھ ہے اس کی پاک بارگاہ میں جو ہم طلب نہیں کر رہے ہمیں طلب کرنا چاہیے ہمیں اس سے محبت اس سے قرب مانگنا چاہیے اس کا اس کی معرفت مانگنی چاہیے اس کی حبیب کی محبت مانگنی چاہیے دعا کیا کریں یہ بھی وقت ہم پہ آئے ہم ٹوٹیں اس کی بھارگاہ میں بیٹھیں اپنی گزارشات کریں ہمارا ساتھ ہمارے آنسو دیں ہم اس سے بات کریں وہ ہماری سنیں وہ ہماری اب بھی سنتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے وہ سن رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ ابزار کریں کبھی بھی اس بندے کے ساتھ پنگا نہیں لینا جس کا اللہ سے تعلق اچھا ہو جب بھی یاد رکھیں جب بھی آپ کسی سے پنگا لینا یا کسی سے آپ کی کوئی مو ماری ہو یا اس طرح سے کچھ ہو تو سب سے پہلی جو بات میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ یہ چیکیا کریں کہ اس کا اپنے اللہ سے تعلق کیسے اگر اس بندے کا اپنے مالک سے تعلق اچھا ہے تو یاد رکھو دوستو کبھی بھی اللہ اپنے دوست کو آپ کے حوالے نہیں کرے گا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے دوست کو جو اس کا ہے کسی بندے کے حوالے نہیں کرتا وہ خود اس کا ساتھ ہوتا ہے جب بھی کسی بندے سے بات کریں تو سب سے پہلے یہ چیکیا کریں کہ اس بندے کا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے اگر اس کا تعلق اچھا ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گی اس بندے سے پنگا نہ لیں اور سب سے بہتر طریقہ کاریہ آپ کو بتا رہی ہوں جس سے ہماری دیر ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی دیر سارے مستحال ہوں گے رزق میں بخت میں مال میں جان میں برکتیں آئیں گی یاد رکھنا ایک انہوں صاحب بڑا شارٹ کٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنے اللہ سے تعلق اچھا کر لیں چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کریں اسے جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو سب سے پہلے یہ چیک کیا کریں کہ اس میں ہمارا اللہ کیتنا راضی ہے سب سے پہلی بات آئیں گی مشکلیں آپ کو شیطان کے نا کرو وہ یہ کر لو وہ کر لو فلان دیکھ لو سارا جہان کر رہا ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے کیسے کریں یہ کیسے ہوگا یہ مشکل ہے یہ فلان دوستو سب کچھ ہوگا لیکن یہی تو اصل محبت ہے جب آپ سب کی چھوڑ کے ایک کی مانیں گے جو وحدہو لا شریک ہے تو پھر وہ ایک سارے نظام پہ بھاری ہے وہ ایک بنانے والا ہے نظام بننے والا ہے وہ ایک خالق ہے نظام مخلوق ہے اگر ہمارا تعلق اس ایک سے ٹھیک ہو گیا تو دوستو یہ سارا نظام ہمارے تعوی ہو جائے گا یہ میں پڑی آپ کو پتے کی بات بتا رہی ہوں جو بندہ آپ کو اس کے قرب کی بات کرتا ہے قریب کرنا چاہتا ہے اس کی اس کی حبیب اور ان کی آل اولاد کی بات کرتا ہے اس بندے کو کبھی نشہ ہونا اصل میں وہی آپ کے ساتھ مخلص ہے کیونکہ وہ آپ کی وہ آپ کو وہ سمت دکھا رہا ہے جو سمت آپ کو اس خالق کے کائنات تک لے کے جائے گی اس بندے کا ہمیشہ مشکور رہنا میں اور آپ سارے ہم بھول جاتے ہیں جو بندہ آپ کو اپنے مالک سے قریب کر دے بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتائیں کہ یہ آپ کو کیسی لگی زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید اسی ٹاپک پہ بات ہوگی دعائیں دیتے رہیں دعائیں واپس آ جائیں گی آسانیاں بانتے رہو آسانیاں ملیں گی اللہ حافظ